بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس وینڈو ٹو ورلڈ ہسٹری کلاس سیون اور آج ہم پیج نمبر نائنٹین پہ ہیں آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا ایڈمنیسٹریشن این ایکانومی دونوں الگ الگ ٹاپکس ہیں ایڈمنیسٹریشن الگ ہے ایکانومی الگ ہے بٹ چونکہ ایک گورنمنٹ کے اندر دونوں کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے اس لئے ہم دونوں کو ایک ساتھ ٹریڈ کریں گے جو ایڈمنیسٹریٹیو لیول کی جو سٹڈی ہے اسے ہم دو ٹاپک پہ کرنے لگے ہیں ایک ہم کریں گے سینٹرل ایڈمنیسٹریشن آف دا اومیت ڈائنیسٹی اور دوسرا ہم کریں گے پروویجنل ایڈمنیسٹریشن آف اومیت ڈائنیسٹی کو تھوڑا ٹاپک کو تھوڑا ایزی کرنے کے لیے انڈسٹینڈبل کرنے کے لیے میں نے ساتھ ساتھ میں کچھ نوٹس بھی ریڈی کی ہیں تاکہ ٹاپک ذرا تھوڑا میرے آئیڈیا میں مجھے لگا کہ جیسے یہ ٹاپک اسے کنسپٹ کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنا ہوگی سو میرے انڈ سے جو ہو سکے گا میں نے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے ساتھ ہی ساتھ ہم ریڈنگ کرتے جاتے ہیں کہ سینٹرل گورومنٹ میں سینٹرل مین جیسے ہوتا نا اوورال جیسے ہم فیڈرل گورومنٹ بولتے ہیں پاکستان کے اندر جیسے چاروں صوبوں کے اوپر جو فیڈرل گورومنٹ کا ہولڈ ہوتا ہے نا اسے ہم سینٹرل گورومنٹ کہتے ہوں فومیہ ڈائنیسٹی کنسیڈرڈ دا خلیفہ یعنی جو کیلیف ہوتا تھا جیسے ہم نے ان کے فورٹین کیلیفز جو ہیں ان کو ریڈ کیا تو کیا تھے وہ بسیکلی کنسیڈرڈ ہوتے تھے سینٹرل گورومنٹ کے سپریم لیڈر تھے امام یا امیر المومنین کا انہیں خطاب بھی دیا جاتا تھا یعنی اس میں سے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں انڈر دا امیہ دا شورا شورا بسیکلی ایک گروپ ہوتا ہے ایک بزرگوں کا کہلیں پڑے لکھے عالم دین کا کہلیں یا اس وقت کے جو مین ایڈمنسٹریٹیو لیول کے جو ایکسٹریم جو لیول کی جو کمانڈ تھی آپ اسے کہیں کہ were replaced by the court کہ ان کو court کی جگہ پہ replace یعنی ان کو as a court جو ہے ان کی authority ہوتی تھی اچھا امیہ دائنسٹی میں شورا جو ہے گروپ آف سکولرز ہوتے تھے پڑے لکھے لوگ تھے replaced by the court the life of work the court یعنی یہ جو court تھی یہ جو شورا کے member تھے ان کا جو basic purpose تھا match the personal character of caliph کہ وہ جو caliph ہوتا تھا اسے مطلب یہ کہ کردار سازی اس کی proper طریقے سے اسے guide کرنا لے کے چلنا اب دیکھیں ہمارے سامنے ایک question arise ہوتا ہے جسے ہم نے understand کرنا ہے what was the administrative system under the Umayyad dynacity یا Umayyad caliphate the political administration under the Umayyad dynacity ہم نے ساتھ میں 661 to 750 CE کا time بھی لکھا ہے exceptional ہے آپ لکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے سب سے پہلے اوپر پہ جو supreme authority ہوتی تھی جیسے ہم نے یہاں پہ read کیا جو top of the command جو authority تھی وہ caliph ہے اور caliph کا ہم نے timeline بھی read کیا ہے سب سے پہلے یعنی 661 سے لے 750 تک 14 caliph اور supreme authority تھی اس کے بعد جو second command ہے جسے ہم two ic کہہ سکتی ہیں وہ governors تھے جن کو different provinces ہیں around 114 یعنی 114 کے قریب یہ provinces ہیں جو کے پوری امیع dynocity میں تھے سو ان کے جو command کرنے والے تھے ان کو governor موکہ محل کے حساب سے appointed by the caliph to govern provience کے وہ hold کرتے تھے جیسے آپ کہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے دمیسکس میں حضرت امیر معاویہ کو appoint کر دیا تھا اسی طرح سے different provisions میں different areas کے اندر یہ appoint ہوتے تھے نائبز ہوتے تھے یہاں تک ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے اور شور کمانڈ کرتی تھی یعنی یہ جو main آپ اسے کہہ لیں کہ main جو authority ہے یا آپ اسے کہیں کہ یہ main cabinet ہے جو central organization تھی اس میں basically پانچ ایسے جو main branches تھی ان کو add کیا گیا تھا جو کہ ان کا head جو ہے وہ دیوان کہلاتا تھا اب وہ کون کون سی ہیں ہمارے سامنے امیاد five main departments جو پانچ بڑے اہم department ہیں دیوان دیوان الختم ہے یعنی چانسلری ہے یہاں پہ آپ کہلیں کہ command کرنے والے ہوتے تھے دیوان الخراج ہے جسے ہم taxation کہتے ہیں اسی طرح سے دیوان الرسال ہے جسے ہم correspondence کہتے ہیں خط و کتابت کا دیوان الجیش ہے military کا اور دیوان القدت ہے جس میں ہم justice کو لیں گے یہ ہیں وہ five دیکھیں department called divans یعنی دیوان یہ پانچ وہ دیوان ہیں ملک پاکستان میں exterior minister ہوتا ہے interior minister ہوتا ہے اسی طرح سے جو وزیر خزانہ ہوتا ہے مطلب یہ main authorities ہیں آپ یہ ان کو کہیں next student ان کے key features ہم دیکھ لیں یہ جو page ہم نے 19 پہ read کیا اس کے key features کیا ہیں کہ سب سے پہلے یہ centralized authority ہیں یعنی یہ پورے آپ time پچھلے اس میں ویڈیو میں read کیا governors تھے جن کو significant powers تھی local matters کے اوپر بڑی authority رکھتے تھے بیورو crates تھے جو complex network رکھتے تھے officials کا اور اسلامی principles جو تھے بنیادی اسلامی قوانین جو تھے ان کو جو اسلامی law ہیں ان کو اور جو بنیادی اصول ہیں ہم نے central government کو read کر لیا تو اب اس کے نیچے ہم provinces کو یعنی سوبائی جو سوبے block جو بنے ہوئے تھے ان کو امیاد caliphate was divided into 114 provinces these were the tires of the provincial division more were the caliphate is the five vice royalties called the al akleem they were the name of the east or west میں Egypt اور africa ہے یہ میں in short میں آپ کے سامنے notes بھی رکھے ہیں کیسے بھلا what was the administration system under the umayyad caliphate یہ ہمارا point ہے جو ہم administrative level پہ جو پچھلا page 19 ہے وہاں پہ کیا وہاں پہ ہم نے کیا central کو اس دفعہ ہم کر رہے ہیں provincial کو provincial میں دیکھیں 114 جو ہیں وہ ہیں provinces تو ہر province کا کیا ہوگا دیکھیں پچھلے پہ ہم چلتے ہیں back پہ تو دیکھیں ہر ایک میں کیا ہوگا governor ہوگا اب جو governor ہے اسے ہم provincial دیوان بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اسے commander بھی کہہ سکتے ہیں local administrator taxation or justice کا rule وہاں پہ کرتا تھا یہ tiers ہے level of structure ہوتا ہے place one above the another یعنی ایک ایسا level ہوتا ہے جس میں آپ ایک کے بعد اگلے stage پہ ہوتے ہیں یہ level کون سے تھے 3 یہاں پہ جو ہم نے read کی 3 tiers of the provincial division first کون سا ہے sub district تھے چھوٹے چھوٹے level پہ اس کے بعد district بنتے تھے اور district مل کے province بنا رہا تھا اور یہ province مل کے کیا بنا رہے تھے پوری امیہ ڈائنیسٹی بنا رہے تھے hopefully یہ concept ہمارا سمجھ میں آ گیا ان کا basic purpose گیا تھا revenue generate کرنا police functions کو دیکھنا اور justice provide کرنا یہ ان کا یعنی administration دیکھتے تھے taxation دیکھتے تھے اور justice کو دیکھ رہے تھے یہ ان کا basic functions سے یہاں پہ next ہم چلتے ہیں ہمارا revenue generating sources of Umayya dynasty revenue generating revenue generating سے پہلے ہمارا ایک چھوٹا سا topic missing ہے جس میں ہم caliphate head the five vice royalties coiled اچھا ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ five کون کون سی ہیں یہ سب سے پہلی جو دمیسکس میں تھی جو main capital of province تھا modern day Syria یعنی شام کے اندر یہ آتا ہے اس ہم کہتے تھے بلدل شام یہ دمیسکس میں تھا یہاں پہ جو آپ نا ہے تو اسی طرح سے یہ سمجھیں کہ یہ یہ جو 114 کے اوپر بیٹھے ہوئے پانچ ایسے main blocks تھے جیسے ہمارے آپ مان لیں کہ پنجاب ہے تو پنجاب کے اندر لاہور ہے اب لاہور ہے تو اسی طرح سے کے پی کے اندر پشاور ہے اسی طرح سے بلوچستان کے اندر کوئٹہ ہے اور سندھ کے اندر کراچی ہے تو یہ اس طرح سے دمیسکس میں ہے بسرہ کے موڈرن ڈے ایراک کے اندر آتا ہے اس کے بعد کوفہ ہے سنٹرل ایراک کے اندر تھا یہاں پہ ملٹری بیس تھا اسے سارا یہ ملٹری بیس ہیڈ کرتے تھے اور اس کے بعد ایجپٹ میں تھا یہاں پہ ٹریڈ کو کنٹرول کیا جاتا تھا ویا ریور ایکسس کی جاتی تھی افریقہ میں بھی تھا سیون سنچوری تک یہ کنکیسٹ ہو گیا تھا اور اسے اسٹیبلش کیا گیا تھا یہ تھے وہ فائیو مین وائسز یعنی سب ڈپٹی آپ کہیں کہ ڈپٹی چیرمین ہوتے تھے یہ سیکنڈ ان کمانڈ ہوتے تھے نیکسٹ ہم چلتے ہیں ریونیو جنریٹنگ سورس آف دا اومیہ ڈائنی سٹی ریونیو مطلب پیسہ کہاں سے آتا تھا یعنی جب یہ موو ہوئے دمیسکس سے تو آہستہ آہستہ کیسے انہوں نے بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا ان کے پاس ریونیو کہاں سے جنریٹ ہوا فوجوں کو پیسے کیسے دیئے گئے سیلریز کیسے دی گئی سڑکیں کیسے بنائی گئی تو مطلب یہ سارا کچھ کیسے ہوا سب سے پہلا ریونیو جنریٹنگ ہوتا دیکھیں یہاں پہ بھی ہم ریڈ کر لیں گے خمس 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 کہتے ہیں فائیو پانچ یعنی خمس فائیو پرسنٹ کو خراج ہے اور جزیہ ہے یہاں پہ پہ پانچ ہے میں انہیں تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلا اگری کلچر تھا یہاں پہ کراپس تھی ویڈ تھی بارلے تھا ٹیوٹ تھی ٹیوٹ تھی تھی ٹیوٹ تھی پتہ ہے کہ پرشین سیولائزیشن جو تھی وہاں سے انڈس ویلی سیولائزیشن کی طرف سے موو ہوتا تھا اور یہ ٹیوٹ ہو کے ایجپ تک جاتا تھا تو یہاں پہ ٹیوٹ سلک روٹ انہوں نے بنایا اوشین کو ٹریڈ بنایا اوشین کو کیسے بنایا بھئی اوشین کو رکھا تو سپین کو کنکر کر لیا اوشین کا کنٹرول تھا تو انہوں نے سندھ کو فتح کر لیا انڈسٹری لیدر میٹل ورک کے اوپر کام کیا خراج بیسکلی ایک ہوتا ہے اگری کلچر لینڈ کے اوپر جو 2.5% جو ہے charitable purpose کے لیے یوز کیا جاتا ہے اوشر ہوتا ہے اگری کلچر لینڈ کے اوپر جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی جو فصل کاشت ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر 1.10% ہوتا ہے یعنی آپ اسے کہہ لیں کہ دسوہ حصہ ہوتا ہے اگر آپ نے دس کیجی کی پروڈکشن جو دبے ہوئے خزانے اور کچھ مال لوٹ مار جو ہوتا تھا جنگی مال و مطا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ سلیوز تھے لائیو سٹاک گوڈ تھے ساتھ میں ٹریبیوٹس بھی ملتے تھے ویسل اسٹیٹ سے ساتھ والی جو تیرٹریز ہوتی تھے وہاں سے توفتہ آئیف امیر مسلمانوں سے لیا جانا اور مسلمانوں کو دیا جانا اشر ہے جب وہ پروڈکشن کرتی ہے ڈیٹس کو بارلے کو ویٹ کو کراپس جو کرتی ہے اس کے اوپر ہے خمس جو ہے وہ فائیو پرسنٹ ہوتا ہے خراج ہے پیمنٹ فور نون مسلم اور لینڈ آنرز جو غیر مسلم لینڈ آنرز ہوتی ہیں وہ خراج دے رہے ہوتی ہیں کہ بھئی ہم لڑ نہیں سکتی ہم آپ لوگوں کو ٹیکس پی کر دیتی جزیہ ہوتا ہے پیمنٹ میٹ بائی نون مسلم گورنمنٹ کے نون مسلم جو ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ کنڈیشن کو فال رکھتی ہیں لیکن وہ اس سٹیٹ کا حصہ نہیں بنتے ہیں ڈائنیس سٹیٹ کا حصہ نہیں بنتے ہیں لیکن اپنا ٹیکس پی کر رہے ہوتی ہیں اس کے ساتھ 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 ریوینش ریوینش ریوینیو آفیسرز یعنی یہ سارے پروینس کے جو ریوینیو آفیسرز ہوتے تھے وہ کلیکٹ کرتے تھے اور یہ ڈیپوزٹ کرواتے تھے پروینش ٹریجری کو پروینش جو خزانہ ہوتا تھا اسے جمع کراتے تھے اسے کہتے تھے بیت المال یہ بیت المال ہوتا تھا اور یہ بیت المال ہر پرویینس کے اندر ہوتا تھا اور اس ٹریجری سے یہ سارے فنکشن جو تھے کسی سٹیٹ کے اندر جو فنڈ ریلیز کیے جاتے تھے وہ ہوتے تھے نیو ایرابک کوئنز کے اس ٹائم کے اندر دیکھیں جب چل رہا تھا ٹائم اس کا آپ اسے کہیں کہ بیزن ٹائن کا تو ان کا بھی کرنسی چل رہی تھی اسی طرح سے رومانز ایمپائر تھی ان کی بھی کرنسی چل رہی تھی اسی طرح سے آکیڈینز تھے آکیمنٹ ڈائنیسیٹی تھی پرشین ڈائنیسیٹی ان کا بھی چل رہا تھا سو انہوں نے جب انہوں نے بہت زیادہ رول کر لیا بہت زیادہ ایریے کو کنکر کر لیا تو انہوں نے اپنی پرسنل ایڈنٹیفیکیشن کو رکھنے کے لیے اپنا کوئن جاری کیے اب وہ اس کی چل رہی تھی تو یہ وہ ٹائم تھا جس کے انہوں نے دماز دماز کس میں کوفہ میں اور دیگر اور جگہوں پہ انہوں نے منٹ پوائنٹ بنائے منٹ پوائنٹ کہتے ہیں ٹکسال جہاں پہ وہ کرنس ہی بنائی جاتی ہے سو سلور کوئن تھے اور درہم تھے یہ بنائے گئے اب دیکھیں میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل ایکسٹرا ایفرٹ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دینار جو تھے یہ گولڈ کوئن تھا اس کا ویٹ میں ہے درہم سلور کوئن ہوتا تھا یعنی یہ ٹاپ کرنسی تھی اور اس کے بعد سیکن کرنسی ہے اس کا ویٹ اس کی پیورٹی اور اس پہ جو چیزیں اسی طرح سے فالس تھے جو کہ کوپر کوئن تھے اور ان کا ڈیزائن موجود ہے اچھا سٹوڈنس یہاں پہ جو ہم نے انٹروڈکشن جو جیسے مختلف آیات ہیں کال ہیں چیزیں ہیں کیلف کا نام اس پہ ہوتا تھا اور سیمبلائزنگ کیا جاتا تھا اسلامی آثورٹی کو سو ہوفولی یہ ٹاپک ہمیں کلیر ہو گئے انشاءاللہ پھر بھی کوئی 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 رہا ہو تو میں انشاءاللہ آپ کو کمنٹ میں آنسر کروں گا اپنا خیال رکھئے گا